اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحرمین ببلشنس پاکستان کی چھپی ہوئی تفسیر پارہ ام جس کی تعلیف سید الفقہ علی زیدی صاحب لکھی ہے اس میں سے صورت تکویر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے صورت تکویر مکہ میں نازل ہوئی نزولی ترطیب کے لحاظ سے اس کا نمبر سیون ہے اور موجودہ ترطیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ایٹی ون ہے اس کی کل آیت ٹونٹی نائن ہے اور اس صورت کا نام صورت تکویر ہے نیز اس صورت کو کو ویرت بھی کہا گیا ہے اس صورت کے فضائل و خواہیس کے سنسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا کہ جوشن سورہ ابس اور تکویر کی تلاوت کرے گا تو وہ خدا کے زیر سایہ ہوگا اور دوسروں کی خیانت سے محفوظ رہے گا وہ ذل خدا اور اکرام خدا کا حقدار ہوگا اور جنت میں جائے گا انشاءاللہ اور یہ اس کی ذات کے لئے کوئی بڑا کام نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشن سورہ تکویر کی تلاوت کرے گا تو قیامت کی دن رسوائی سے اللہ پناہ دے گا اور امان دینے والے نبی کی طرف وہ دیکھ رہا ہوگا اس کے موضوعات اور خلاص مضامین کے سورے میں رکھا ہے کہ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ تکویر ہے اس کو سورہ کورت بھی کہا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کے دو حصے کی جا سکتے ہیں یعنی اس کے شروع کے آیتیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جو اس دنیا کے آخری لمحات میں عظیم تبدیلیوں کو بیان کرتی ہیں یعنی قیام قیامت کے وقت موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور جنت جہنم اپنے آنے والے مہمانوں کی مذبانی کے لئے آمادہ ہوں گے اور دوسرے حصے میں قرآن کے لانے والے کی عظمت قرآن کی انسانوں پر تاثیر کے بارے میں گفتگو ہے اور اس حصے میں دل ہلا دینے والی اور انسان کو جھڑنے والی قسمیں ہیں اس طرح اس سورے میں قیامت کے حالات حضرت جبعیل علیہ السلام کی تعریف فرشتوں کا وجود قرآن کا خدای کتاب ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور اللہ کی مشیط کے غالب آنے کا بیان ہے سورہ تفیق ابتدا کر رہا ہوں آیات کی تلاوت اس کا ترجمہ اور اس میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کے معنی پیش کروں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزا شم سے قبرت و ایزا نجوم قدرت و ایزا جبال سیرت و ایزا عشار و اطیلت و ایزا وحوش و حوشرت و ایزا البحار و سجرت و ایزا نفوس و ذووجت یہ میں نے سورہ تقویر کی آیات ایک سے لے کر ساتھ تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بینور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب حاملہ اٹنیا اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکھٹے کر دی جائیں گے اور جب سمندروں کو جوش میں لائے جائے گا اور جب جانے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی ان آیت میں جب الفاظ استعمال ہے ان کے معنی پیش کر رہا ہوں اور جب اشم سورج النجوم سے تارے الجبال پہال العشار حاملہ اٹنیا الوحوش وحشی جانور البحار سمندر کو ورت لپیٹ دی جائے گا ان قدرت مان پڑ جائیں گے سیرت چلائے جائیں گے اتلت بیم ماری ماری بیکار ماری ماری پھریں گی خوش شیرت خوش شیرت یعنی جمع کی جائیں گے سجرت یعنی بھڑکائے جائیں گے وعیزہ اور جب النفوس جانوں کو زوجت جوڑے بنائی جائیں گے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرما ہے جو شخص قیامت کو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ تکویر سورہ انفطار اور سورہ انشقاہ کو پڑھ لیے یعنی ان صورتوں میں قیامت کا خوب بہتری نقشہ کیچا گیا ہے اسے شمس و کورت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا ابن عباس نے کورت کے معنی ظلمت تاریخ ہونے کے معنوں میں کیا ہے تفسیر عامہ میں حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن خدا تعالی سورج و چاند اس ستاروں کو بینو کر کے سمندر میں ڈال دیں گے کورت کے معنی اور جب ستارے بینو ہو جائیں گے یعنی ٹوٹ پڑیں گے آسمان سے بکھر کر زمین پر آ پڑیں گے و ازل جبال اس سویرہ تو جب پہاڑ چلا جائیں گے اور آخر کار ذرات میں تبدیل ہو کر ہوا میں اڑتے پھریں گے و ازل عشار اتلت اور جب دس ماہ کی حاملہ اٹنی ہے جو بچہ دینے کے قریب ہوں گی بیکار وہ بے مہار ماری ماری پڑیں گے عرب میں ایسی اٹنیوں کے نفیس ترین ماہ سمجھا جاتا تھا اہل سنت کے تفاصل میں بعضوں عشار سے مراد بادل لیتے ہیں یعنی بادل بارس سے خالی ہوں گے لیکن پہلا قول صحیح ہے جب اٹنی بچہ دینے والی ہو اور اس کا تھن بھی دودھ سے بھارا ہوا ہو تو عربوں کے لیے یہ نفیس ترین مال شمار ہوتا تھا یعنی اپنے نفیس اموال بھی اس وقت دیکار ہوں گے ایسے حالات میں انسان کیا وحشی جانور بھی جو آج انسانوں سے بھاگتے ہیں اور آپس میں جو ایک دوسرے کے دشمانے دوسروں کو چیئر پھاڑ کر کھاتے ہیں اس منظر کی حولناکی سے دہشت کھا کر ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے وعیزل بحار اور سجرت اور جب سمندر میں آگ لگ جائے گی سجرت کے معنی جلانے اور آگ کے حیجان میں آنے کے معنی ہیں لغت و قرآن کے مطابق سجر کے معنی آگ بھڑکانے کے ہیں وعیزل نفوس و ذوہجت اور جب جانور کے جوڑے لگیں گے پہلے تو اغواہ کا جوڑا اجسام سے لگے گا اور اجسام زندہ ہو جائیں گے گوئے اغواہ کا اجسام کے ساتھ ایسا جوڑ لگے گا کہ پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی و کنتم ازواجن سلاسہ و صحاب المیمنت ما صحاب المیمن و صحاب المشعمت و صحاب المشعمت ما الصحاب المشعمة و السابقون السابقون اولائک المقرر بون اوزن تم تین گروہ ہمیں تقصیم ہو جاؤ گے پہلا گروہ اسحاب المیمنت کا ہے کیا کہنا اسحاب المیمنت دوسرے گروہ اسحاب شمال کا ہے اسحاب شمال کیا ہی برا گروہ ہے اور تیسا گروہ آگے بڑھنے والا گروہ اور یہی گروہ مقربین کا ہے حقیقت میں یہ آیت قیامت میں ہونے والی تبدیلوں کی تمید ہے ان کے ذکر کے بعد اس عظیم دن کے ہر اول ہر اول دستے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور جب زندہ گوھ لڑکی سے پوچھ جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی اور جب آمال نامیں کھول دی جائیں گے اور جب آسمان اکھار دی جائے گا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائے گی اس قریب لائے جائے گی اس قریب لائے جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہو ان کے معنی یہ ہے کہ وعیزہ اور جب بے آئیے کون سے وعیزہ اور جب المعودتو زندہ دفن کی گئی لڑکی سے زمب یعنی گناہ الزعف یعنی الزعف یعنی نام آمال سوئلت پوچھا جائے گا قتلت قتل کی گئی نشرت کھول دی جائیں گے سوئلت دیکھائی جائے گی علمت جان لے گی السما اسمان الجہرم جہنم الجنت یعنی جنت نفس یعنی ہر جان کوشتت اکھار دیے جائیں گے وزل فت قریب لائے جائے گی وہ احضارت جو کچھ اس نے لائے ہے ان آیت میں قیامت کے ایک اور حادثے کا ایک اور حادثے کو موضوع بنا کر فرمایا کہ ویزا المعودتو سوئلت اب جب زندہ درگو لڑکی سے پوچھ جائے گا کہ تمہیں کس دور میں قتل کیا گا ویزا زندہ درگو کرنا المعودتو وہ لڑکی جس کو زندہ دفن کیا گیا تاریخی ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ عرب کے جہلا ننگ دامادی اور افلاس کے خوف سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگو کرتے تھے اس حادث میں کہا جا رہا ہے کہ ایک دن اس کے بارے میں باز پرس ہوگی اس مظلوم مظلوم لڑکی سے پوچھ جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا اور ایسا کرنے والوں کو سزا بھی دی جائے گی معودتو کی طرف سوال کے نسبت مجازی ہے المعودتو کی طرف سوال کے نسبت مزاجی ہے یعنی اس سے سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جیسے کہ اہل سے نہیں پوچھا جائے گا بچوں کا قتل کرنا یا زندہ دفن کرنا صف قناہ اور عظیم ظلم ہے اور یہ یاد رہے کہ چار مہینے کے حمل کو ساقت کرنا یعنی حمل گرانا بھی قتل میں شامل ہے کیونکہ ایسے اسقاط پر دیت واجب ہوتی ہے چار مہینے سے پہلے حمل ساقت کرنا صرف استراری حالت میں جائز ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں حضرت مریم سلام علیہ وآلہ کی والدہ کی گفتگو بیان کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے لحصت زکار و کلنسا بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا اسلام میں بیٹیوں کی پروریش و دکبال کی زیادہ تاقید کی ہے اور بیٹی کو رحمت جبکہ بیٹے کو نعمت قرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پروریش کی اس کے لئے جنت واجب ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دو ہوں فرمایا اگرچہ دو ہوں پوچھا گیا اگر ایک ہو فرمایا اگرچہ ایک ہی کیوں نہ ہو پاہل کریم نے لڑکی کی پیدائش کی خبر پانے والوں کے حالت کو چند دوسری آیت میں یوں بہن فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ آَحَدُهُمْ بِالْأُنسَى ذَلَّا وَجْهُهُ مَسْوَدْدًا وَهُوَ كَزِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْسُوِ مَا بُشِّرَ بِهُ آَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِنْ اَمْ يَدُسْهُ فِي تُرَابِ عَلَى سَاءَ مَا يَعْحْ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا غصے سے بھر جاتا تھا لوگوں سے چھپتا پیتا تھا اس پرائے کے خوشخبری کے سبب سنچتا ہے کہ اس سے غصوائی کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دفن کر دے زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگو کرنے کی رسم سنگدلی کے انتہا تھی دوسری صورت یہ تھی کہ جب ماں کو دردزہ شروع ہوتا تھا تو وہ ایک گھڑے پر بیٹھ جاتی تھی جسے پہلے سے تیار کیا ہوا رکھا ہوتا تھا اگر لڑکی بیدا ہوتی تو اسے گھڑے میں ہی چھوڑ کر اسے مٹی سے چھپا دیتی تھی لیکن اگر لڑکا ہوتا تو ہوا سے وہاں سے اٹھا کر گھر لیاتی تھی اور بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب وہ لڑکی کو دفنانا چاہتے ہوں تو اسے زلیل کر کے رکھے رکھتے اور جب وہ اونٹ چگانے کے قابل ہوتی تو اسے موٹے ان کا لباس پہنا کر جنگل میں اونٹ چگانے بھیجتے تھے جو لوگ لڑکی کو نہ دفناناتے تھے اور نہ اونٹ چگانے کے لئے سہرہ میں بھیجتے تھے ان کے ہاں اس مظلوم مخلوق کی تحقیق و تظلیل کے اور کئی طریقے ہوتے تھے ایک ایک ہی جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس کا خاون مر جاتا تو اس کے خاوند کا ولی آ کر اس عورت پر کپڑا ڈال دیتا تھا اور یہ رسم اب بھی ہمارے ہندوانہ معاشرے میں جاری ہے اگرچہ ولی اس پر اپنا ولی اس پر اپنا حق سمجھ کر اس پر قبض جمع لیتا ہے اس حق کپڑا ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس عورت کے ساتھ کوئی اور شخص نکاح نہیں کر سکتا اور اگر وہ عورت اس خاوند کے ولی کو پسند آتی تو خود اس سے نکاح کر لیتا تھا چاہے عورت پسند کرے یا نہ کرے اور اگر وہ اسے پسند نہ ہوتی تو اسے رکھے رکھتا تھا کہ اور کوئی اس سے نکاح نہ کر سکے اگر عورت مر جاتی تو یہ شخص اس کا وائز بن بیٹھتا اگر وہ عورت کی طرح اس سے چھٹکارہ پانا چاہتی تھی تو اس سے کافی مال و دولت دیتی تھی اور بعض تو عورت کو طلاق دیتے ہیں مگر یہ شرط لگاتے تھے کہ وہ نکاح نہیں کرے گی یا پہلے خاوند کے مرضی سے ہی شادی کر سکے گی اگر وہ اس سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہے تو اس سے خاصا مال دے کر آزاد ہو جاتی تھی اور بعض لوگ یہ ظلم کرتے تھے کہ خاوند کی موت کے بعد اس کی پیوہ کو روک کر رکھتے تھے کہ جب فلاں بچہ بڑا ہو جائے تو اس سے نکاح کرا دیں گے ان عثمات کے ظلم و جاہلیت سے تابع کیا گیا ہے اور لوگوں کے دل و دماغ سے انہیں کھرچنے کی کوشش کی گئی ہے دین اسلام کے ورحق آسمانی دین ہونے کے دلائل میں سے ایک حکم یہ بھی ہے جو اس نے زندہ درگو ہونے والی لڑکی کے بارے میں دیا ہے اور عورت کو مساویانہ حقوق دے کر اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کی ہے اسلام اعظم انسانیے جیسا حق مرد کو حاصل ہے ویسا ہی حق عورت کو بھی حاصل ہے وعزت صحف و نشرت جب عمال نامے کھولے جائیں گے ہر ایک عمال نامے اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا جائے گا اقرار کتابہ اپنا نام آمال پڑھ لیں آج اپنے حساب کے لئے تو خود کافی ہے اس سائے سے مراد عمال نامے ہیں نشرت سے مراد اس کا کھولا جانا اور پڑھا جانا ہے کہ وہ صرف پوشیدانہ رہے ہیں اور یہ اعلان انسانی نفوس پر بہت شدید اور نہایتی تقریف دے ہوگا کئی برائیاں جس کا انسان نے اعتقاب کیا ہے ایسی ہیں جن کی یاد سے انسان شرمندہ ہوتا ہے اور اگر وہی باتیں سریعام کھلتی ہیں تو اس کا براحال ہو جاتا ہے وہ اسے سماع و کوشت ہے جب آسمان اکھار دیا جائے گا کوشتہ کے معنی خال اتارنے کے ہیں پردہ اٹھانے اور متفرق ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ممکن ہے کہ کوشتہ سے مراد آسمان کے پردے اٹھانا ہو اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے بعد آسمان کی مسافتیں ختم ہو جائیں اور زمین و مکان کا تصور بدل جائے جب جہنم بھڑکائی جائے جہنم اور جنت حدیث و قرآن کے دلائل کے روشنی میں پیدا ہو چکے ہیں اور انہیں اپنے مہمانوں کیلئے مسلسل تیا کے جا رہا ہے جو اب بھی موجود ہے لیکن اس دنیا کے اجائبات اسے دیکھنے کی راہ میں حائل ہیں جیسا کہ بہت سارے قرآنی آیت کے مطابق جنت بھی اس وقت پر جنت بھی اس وقت پر اس گاروں کیلئے تیار ہے اِنَّ جَحَنَّمَ لَمُحِطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ بے شک دوزق کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں کیونکہ جنت و جہنم دونوں موجود پہلے سے ہیں لیکن انہیں اپنے اپنے مہمانوں کے استعمال کے لئے تیار کیا جا رہا ہے وَعِذَلْ جَنَّتُ اُزْلِفَةِ جَبْ جَنَّتْ قَرِیب کی جائے ظُلَفَةِ کے معنی نزدیکی کے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد قرب مکانی ہو یا قرب زمانی ہو یا ازباب ہو مقدمات کے لحاظ سے ہو یہ سب امور یہ یا یہ سب امور ہو علمت نفس ماحضرت اس دن ہر نفس یہ جان لے گا کہ اس نے کیا پیش کیا ہے یہ حقیقت قوان کریم میں متعدد مقام پر بہن کی گئی ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاظِرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَغَرَةٍ خَهْرِيَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَغَرَةٍ شَرَيَرَا فَلَا اُقْسِمُوا بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَيْلِ اِذَا عَسَسَا وَالصُبِهِ وَالصُبِهِ اِذَا تَنَفَسْ اِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٌ یہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں پس پردہ پس پردہ جانے والے ستاروں کی جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں وہ قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ جانے لگتی ہے وہ صبح کی جب وہ پوٹتی ہے یقینا یہ قرآن اس کے معزز فرستادہ کا قول ہے ان آیات میں معانی الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ان کے معانی پیش کر رہا ہوں کہ فلا پس ایسا نہیں ہے الجوار سیدھے چلنے والے اقسموں میں قسم کھاتا ہوں الکنس چھپ جانے والے بالخنس چھپ جانے والے ستاروں کی وہ معنی اور وَالصُبْهِ اُسْصُبْهِ اِنَّهُ بِشَكْوَ قَرِيمٌ جو معزز ہے اِذَا جَبْ لَقَوْلْ يَقِينًا تَنَفَسَا سَانْسَ لَنَيْنَوَالِ رَسُولٍ بھیجے ہوئے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس پس میں قسم کہتا ہوں چھپ جانے والے ستاروں کی جو روانی کے ذریعے چلتے ہو چھپ جاتے ہیں ستاروں کی قسم کے بعد شبروس کی قسم کھائی گئی وَاللَيْلِ اِذَا عَسَسَا وَالصُبْهِ اِذَا تَنَفَسَا رات کی قسم جب وہ جانے لگیا اور صبح کی قسم جب وہ پوٹنے لگتی ہے وَالصُبْهِ اِذَا تَنَفَسَ اور صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگتی ہے امام سجاد علیہ السلام کی دعا میں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے رات کو پردہ بنایا اور نین کو آرام و سکون کا ذریعہ اور دن کو حرکت و عمل اور حصول معاش کیلئے قرار دیا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ سلامت اٹھایا اگر تُو چاہتا تو اسے میری لیے دائمی خوابگاہ بنا دیتا اس طرح جمعیرات کے دن کی دعا میں آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی قدرت سے رات کی تاریکی کو دو کیا اور اپنی رحمت سے روشن دن کو نکالا اور مجھے اس کی روشنی کا لباس پہنایا اشان دعا سورة تقویر میں جو قوت کا مالک ہے صاحب عرش کے ہاں بلد مقام رکھتا ہے وہاں ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہیں اور تمہارا رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے اور انہوں نے اس فرشتے اور روشن و فق پر دیکھا ہے ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہے اس کے معنی یہ ہے کہ زی والا اور متعین یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہے قوت قوت العرش عرش اس جگہ اندہ نزدیک مقین بلد مقام امین امان الدار وما اور نہیں ہے ولقد اور بے شک المبین یعنی واضر روشن صاحبکم یعنی تمہارا رفیق رعا ہو اسے دیکھا ہے بے مجنون دیوانا بالعفق افق پر انہوں لقول رسول کریم بے شکر یہ قرآن ایک معزز بھیجے ہوئے فرشتے کا قول ہے زی قوت نے عند جل عرش مقین جو قوت کا مالک ہے اور عرش والے کے ہاں بلد مقام رکھتا کریم اور امین ہونے کے ساتھ قوت وہ طاقت والا بھی ہے متعن سمامین وہاں ان کی اطاعت کی جاتی ہے وہ اماندار بھی ہے وما صاحبکم مجنون ولقد رعا ہو بالعفق المبین تمہارا رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانا نیا انہوں نے اس فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے اور غیب کی باتیں پہنچانے میں بخل نہیں ہے یا قرآن کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے کہ تم کہتے ہیں جا رہے ہو یہ تو سارے عالمین کیلئے اس نصیت بس نصیت ہے تم سے ہر اس شخص کے لئے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو اور جو عالمین کا پرودگار اللہ چاہے ان آیات میں جو الفاظ نمالوں کے معلی یہ ہیں وما وہ نہیں ہے بے ظنین بخل کرنے والے شیطان یعنی شیطان تا زبون تم چلے جا رہے ہو اللہ سوائے لیمند جو ہر اس شخص کے لئے ان کے تشاؤن تم چاہتے ہو یا شاہ اللہ جو اللہ چاہے ہوا وہ وما ہوا نہیں ہے وہ رجیم مردود نہیں ہے ذکر النسیح شاہ یعنی چاہے یا سقیم سیدھی راہ پر چلنا چاہے اللہ سوائے رب یعنی پالنے والا علی الغیب غیب پر بے قول قول باتیں فائنہ پس کہاں ہوا وہ لیلعالمین تمام جہانوں کے لئے منکم تم میں سے وما وہ نہیں ہے ان یہ کہ العالمین تمام جہانوں وما ہوا علی الغیب بے ظنین وما ہوا بے قول شیطان رجیم وہ غیب کے باتیں پہنچانے میں بخیل بخیل نہیں ہے اور یہ وہی قرآن مردود شیطان کے باتیں نہیں ہیں فائنہ تازہبون انوائلہ ذکر للعالمین پھر تم کدھر جا رہے ہو اور کہاں کا خیال ہے یہ قرآن تو سارے جہانوں کے لئے نصیحت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادے کہ قرآن گمراہی کے دنوں میں ہدایت ہے اندھے پن کو واضح کرنے والا ہے گناہوں سے پردہ بوشی کے سبب ظلمتوں کے دوران نور ہے نئے واقعات میں روشنی ہے ہلاکت سے محفوظ سکتا ہے گمراہی میں ہدایت ہے فتنوں کو بیان کرتا ہے دنیا سے آخرت کی سادت تک پہنچاتا ہے تمہارے دین کا کمال اسی میں ہے جس کسی نے بھی قرآن سے روگردانی کی جہنم پہنچ گیا فائی نتہ زبون انوائیلہ ذکرگل لعالمین لمن شاہ منکم یستقیم پس تم لوگ کہاں جا رہے ہو یہ قرآن تو سارے جہانوں کے لئے نصیحت ہے کہ تم میں سے جو بھی چاہے سیدھا راستہ چلے تم اپنے پروردگار کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے ان دونوں آیتوں سے مسئلہ جبر و تفریض بھی واضح ہو جاتا ہے کہ دین میں نہ جبر ہے نہ تفریض بلکہ یعنی ایک انسان ایک پاؤں تو اوپر اٹھا سکتا ہے مگر اسی وقت دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا یہ بہتری مثال ہے خدا اندر عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن حضرت محمد زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے عوان و انسار میں ہونے کا شرف حاصل ہو السلام و رحمت اللہ و و و و و و و و